سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے سیل کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیل کیا ہے ہمیں پتہ ہے جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں ان کا بیسک یونٹ کیا ہے وہ سیل ہے یعنی کہ وہ سیل سے مل کے بنے ہوئے ہیں اگر ہم لیونگ آرگنزم کی بات کریں تو پلانٹس پودے جو ہیں وہ بھی لیونگ آرگنزم ہیں انسان بھی لیونگ آرگنزم ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ بیسکلی سیل سے مل کے بنی ہوئی ہیں یہاں پہ اگر آپ اپنے سامنے اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں آپ کو یہ سیل کی سٹرکچر نظر آ رہی ہے جس طرح سے اگر آپ بیلڈنگ کی بات کریں بیلڈنگ جو ہے وہ اینٹوں سے مل کے بنتی ہے اسی طرح جو جسم ہے کسی بھی جانور کا یا پودے کا وہ سیل سے مل کے بنتا ہے اب اگر ہم اس سیل کی بات کریں تو پورے جسم میں بہت سارے کام ہوتے ہیں جو بھی لیونگ آرگنزم ہوتا ہے وہ خوراک بھی لے رہا ہوتا ہے سانس بھی لے رہا ہوتا ہے اگر ہم انسانوں یا جانوروں کی بات کریں ان کے اندر گروتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے اب یہ جو اتنے دھیر سارے فنکشن ہیں اتنے زیادہ سارے کام ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ان کے اندر مختلف جسم کے اندر مختلف قسم کے سیل موجود ہوتے ہیں اور وہ جو مختلف قسم کے سیل ہیں وہ ہر سیل جو ہے وہ ایک مختلف کام کرتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو سیل ہیں پورے آرگنزم کی باڈی کے اندر ان کے اندر ڈیویزن ہوتی ہے لیبر کے لحاظ سے یعنی کہ ان کے کام کے لحاظ سے ہر سیل جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے اور اسی ڈیویزن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہر سیل جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور مختلف ہونے کی وجہ سے وہ مختلف کام کرتا ہے اور مختلف کام کرنے کے وجہ سے جو پوری باڈی کے کام ہیں وہ کوئی کوئی سیل جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اور پورا ایک آرگنزم کے جو فنکشنز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اب اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ جو سیل ہیں ان کے اندر یہ کون کون سے ڈیفرنٹ سیلز ہیں جو وہ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے پورے ایک آرگنزم کی باڈی جو ہے وہ اپنے فنکشن برقرار رکھ سکتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اینیملز کے اندر مسل سیلز موجود ہوتے ہیں مسل سیلز جو ہیں یہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں یہ مسلز کے اندر موجود ہوتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے سامنے یہ جو ڈائیگرام دیکھ رہی ہیں یہ مسل سیلز کی ہے اور یہ کہاں پہ ہیں جو ہمارے بازوں ہوتے ہیں جو ٹانگیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو جانوروں کے بھی مسلز ہوتے ہیں جو ان کی بھی لیگز ہوتی ہیں ان میں بھی muscle cells موجود ہوتے ہیں اور ان کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ cell کے اندر یہ center میں nucleus موجود ہے اب یہ جو nucleus ہے اور یہ جو muscle cell ہے یہ صرف muscles میں ہی موجود ہوتے ہیں اور ان کی contraction اور relaxation کی مدد سے ہمارے جو muscles ہیں وہ جب حرکت کرتے ہیں تو ہم چل پھر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا locomotion ہے جو ہمارا چلنا پھرنا ہے وہ صرف muscle cells کی وجہ سے ہے اب اگر ہم ایک اور cells کی بات کر لیں تو ہماری body کے اندر nerve cells بھی موجود ہوتے ہیں nerve cells کون سے cells ہوتے ہیں یہ ہمارے اسابی نظام کے cells ہوتے ہیں یعنی کہ جو بھی ہمارا دماغ کوئی بھی چیز محسوس کرتا ہے کہ تھنڈ لگ رہی ہے یا گرمی لگ رہی ہے تو وہ message کس کے ذریعے جاتا ہے وہ اس قسم کے cells ہمارے جسم میں موجود ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے nerve cells اور یہ کیا کرتے ہیں یہ electrical signals ہمارے جسم میں لے کے جاتے ہیں جو جسم کا حصہ ہوتا ہے اس سے دماغ تک بھی لے کے جاتے ہیں اور دماغ سے دوبارہ کسی حصے دوبارہ جسم کے کسی حصے کی طرف بھی لے کر آتے ہیں اس کا مطلب ہے جو بھی ہماری message ہوتا ہے ہمارے جسم میں وہ in nerve cells کی وجہ سے ہوتا ہے یہاں پہ آپ ان کی structure بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس قسم کے یہاں پہ nerve fiber ان کے اندر موجود ہوتے ہیں جنہیں exon کہتے ہیں اور اس کے اوپر یہ ایک sheet ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے myelin sheet اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے جسم کے اندر کچھ cells ایسے ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے gland cells اب یہ جو gland cells ہیں یہ اگر ہم بات کریں تو کہاں پہ موجود ہوتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں جب بھی ہم کوئی food لے کے جاتے ہیں تو وہ food جو ہے وہ ہمارے جسم میں حضم ہو جاتی ہے اب وہ حضم کس طرح سے ہوتی ہے اس کے حاضمی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس diagram کو رکھ لیتے ہیں اس diagram میں یہاں پہ آپ اپنے سامنے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ food جو ہے وہ ہم اندر لے کے جا رہے ہیں جب یہ ہمارے stomach میں پہنچتی ہے تو ہمارے stomach میں جو ہے وہ gland cells موجود ہوتے ہیں اب یہ gland cells کیا کرتے ہیں یہ secret کرتے ہیں gastric juice کو اور اس gastric juice کی وجہ سے جو بھی ہمارا کھانا ہوتا ہے وہ جلدی سے حضم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو stomach کے cells ہیں وہ special ہیں ان کا کام special کیا ہے کہ کھانے کو حضم کرنا وہ juice secret کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا کھانا حضم ہوگا اور باقی جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ یہ juice release نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو cell ہے اس کا specific function کیا ہے صرف حضمے کے لیے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پودوں کی اب تو پودوں میں بھی بہت سارے cells جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے سامنے اس diagram میں دیکھ سکتی ہیں کہ leaf جو ہے یہ آپ کو دکھایا گیا ہے leaf کے structure جو ہے اس میں اگر آپ اندر کی طرف دیکھیں تو آپ کو xylem tubes اور phloem tubes بتائیں ہیں اب یہ جو xylem tubes اور phloem tubes ہیں یہ کس چیز سے مل کے بنی ہوتی ہیں یہ cells سے مل کے بنی ہوتی ہیں اور جو xylem tubes کی جو cells ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے xylem cells اور جو phloem tubes کے cells ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے phloem cells اب ان دونوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو xylem ہوتا ہے وہ پودے کے اندر پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے جب roots جو ہیں وہ پانی کو absorb کرتی ہیں جڑوں کے ذریعے جو ہیں پودے پانی کو جذب کرتے ہیں تو xylem cells جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس پانی کو جڑوں سے لے کے پتوں تک پہنچاتے ہیں اور اوپر والے پتوں تک پانی جو ہے وہ xylem cells کی وجہ سے پہنچتا ہے اب اگر ہم phloem cells کی بات کر لیں تو phloem cells جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ خوراک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں پودوں کے اندر خوراک کہاں پہ تیار ہوتی ہے leaf کے اندر تیار ہوتی ہے اور وہ پونسا پروسس ہوتا ہے photosynthesis کا ایک پروسس ہوتا ہے جس کے ذریعے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں سورج کی روشنی میں اور جب leaves کے اندر خوراک تیار ہو جاتی ہے تو یہ جو phloem tubes ہیں جن کے اندر phloem cells موجود ہیں اس کے ذریعے یہ خوراک جو ہے وہ تنے تک پہنچتی ہے stem تک پہنچتی ہے root تک پہنچتی ہے اور پودے جو ہیں وہ اپنی خوراک اور پانی کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بہت سارے اور cells جو ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں plants کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں scleran caima cells کی scleran caima cells جو ہیں وہ پودوں کو کیا کرتے ہیں وہ support دیتے ہیں اس قسم کے cells جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں پودوں کے اندر ان کا جو stem ہوتا ہے اس کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں لیف کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے کہ پودے جو ہیں وہ اپنی شکل جو ہے وہ برقرار رکھ سکتے ہیں یعنی کہ جس طرح سے پودے کے اندر سپورٹ ہوتی ہے کہ وہ کھڑا رہ سکے زمین میں وہ انسکلرنکائمہ سیلز کی مدد سے ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ سیلز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور اگر ہم ان کی بات کر لیں تو پودوں کے اندر کلورنکائمہ سیلز بھی موجود ہوتے ہیں کلورنکائما سیلز کون سے ہوتے ہیں یہ کولنکائما ایک سیلز ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہیں وہ کلورفیل پیگمنٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اس لیے ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کلورنکائما سیلز یہ کلورفیل پیگمنٹ کون سا ہوتا ہے یہ وہ پیگمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پودے ہمیں سبز نظر آتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ فوٹو سنثیسز میں ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ وہ جو گرین پیگمنٹ ہوتا ہے اس کا photosynthesis کے process میں بہت اہم کردار ہے اور وہ جو کچھ pigments ہیں chlorophyll کے وہ ان colonchima cells کے اوپر بھی موجود ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے photosynthesis کا process جو ہے وہ تیز ہوتا ہے اور پودے اپنی خوراک زیادہ تیزی سے بنا سکتے ہیں اور اچھے سے جو ہے وہ fresh رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ایک اور cells پودوں کے اندر موجود ہوتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے parentchima cells parentchima cells کی اگر ہم structure لیکھ لیں تو parentchima cells جو ہیں وہ اس طرح سے ہمیں نظر آتے ہیں اس قسم کا ان کا structure ہوتا ہے اور parentchima cells کیا کرتے ہیں کہ جتنا بھی food ہوتا ہے جو بھی بچا کچھا food ہوتا ہے وہ ان parentchima cells کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جب پودے اپنی خوراک تیار نہیں کر رہے ہوتے جیسا ہے کہ رات کے ٹائم میں پودے اپنی خوراک نہیں تیار کرتے کیونکہ سورج کی روشنی نہیں ہوتی تو جب سورج کی روشنی نہیں ہوتی تو ان cells کے اندر جو store food ہوتی ہے وہ پودے استعمال کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی پودوں کی اگر بات کریں یا جانوروں کی بات کریں یا انسانوں کی بات کریں تو ہر cell کا ایک خاص function ہے اور اس خاص function کی وجہ سے ہی جو بھی ایک organism ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے function ہو رہے ہوتے ہیں اور ہر cell مختلف function کرتا ہے تو وہ total جو organism کے اندر جتنے بھی function ہوتے ہیں وہ اس division of labor کی وجہ سے مکمل ہوتے ہیں اور organism جو ہے وہ اپنے سارے function perform کرتا ہے اس cell کی وجہ سے یہ تو تھا cell کے بارے میں جو کہ آج ہم نے study کیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی